ہم آپ کو بہارین اصطالق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین اصطالق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لاہورین اصطالق میں ہم کاف کے ساتھ بے لکھنا سیکھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے کاف علف کا لکھا تھا تو بسم اللہ کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ کاف علف کا کے علف سے پونہ کت آگے دوسری لائن سے ہم عمودی روح پر اوپر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا تین کت کا پہلے علف ڈالتے ہیں یہاں سے پرابر علف ڈالیں آپ یہ علف ہو گیا آپ کا یہاں سے آپ کاف کے ساتھ پے لکھنے والا پیوان بنائے ہیں اس کا یہ اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک میں بھی ڈالتا ہوں دوسرا بھی سمجھاتا ہوں پھر یہ نوک والا بنا دیا ہم نے اب کش جو ہے وہ کچھ تو اس طرح بعد میں ڈالتے ہیں بعد دفعہ علف بنانے کے بعد کش بنا لیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہونی چاہیے دیکھئے ہم اس کے کش بناتے ہیں یہ اپس میں ہم اہنگ ہونی چاہیے تب ہی یہ خوبصورت لگتی ہے یعنی اس طرح سے آ کر اس طرح سے روٹیشن میں آنی چاہیے تاکہ یہ یہ آوٹ آف فوکس ہو گیا تھا یہ دیکھئے اس طرح سے آنے کے بعد یہ یہاں سے اس طرح سے یہ روٹیشن میں آنی چاہیے تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہاں سے اس کی ٹویسٹنگ ہوئی بھی ہے ابھی ہم دیکھئے ہم اس کی بے گراتے ہیں بے کے لئے یہاں سے دیکھئے میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں ابھی آپ انک تھوڑی سی زیادہ لگا لیں کلم کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں تاکہ راستے میں ہتم نہ ہو اور لافظ مکمل ہو جائے اب اس کو بے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ بے ہو گئے اب اس کے درمیان میں ہم مکتہ دیتے ہیں ہلکے سے کرو کے ساتھ جو لائن کو نیچے ٹچ کر جائے اور یہ اس کی سختیاں کو ختم کر دیتے ہیں اب اس کا میزان دیکھیں یہاں سے ایک قطع پر اور لائن سے آدھا قطع پر یہاں سے اور اگر اس کا میزان ہم نہ پیں تو بے کا وہ جو میزان ہے وہ گیرہ کت ہوتا ہے اور گیرہ ہی ہونا چاہیے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیرہ یہ گیرہ ہونا چاہیے اور گیرہ ہی اس کی سینٹر سے بے کے سینٹر سے تھوڑا سا آگے ایک ڈیٹھ کت آگے یہاں سے میر کریں تو اس کی گیرہی جو لائن کو آتی ہے وہ ڈیٹھ کت میں ہونی چاہیے اور اس کے علف کا جو کاف کے علف کا جو میزان ہے وہ تین کت ہے یہ جو علف ہے یہاں سے ایک دو تین کت اور جو کشش ہے وہ آپ کی پانچ کت اس کے ساتھ ڈال سکتے ہیں چار کت بھی ڈال سکتے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ جو بیچ میں گیپ ہے اس کا دیکھیں یہ پونہ کت گیپ ہے یہ دیکھئے یہاں تک یہ پونہ کت گیپ ہے اس کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے اور اس کو بے کو اس نوک کو بے کا حصہ نہ سمجھے گا لائن سے بے شروع ہوئی ہے پھر اس کا مزاج ٹھیک ہوئے گا اور اگر اس کی نوک سے اس والی نوک سے نیچے میر کرتے ہیں یہاں سے تو یہ دیکھئے گا آپ کا یہ لائن تک دو کا تا جاتا ہے اگر ہم اس نوک سے یہاں سے میر کریں تو اس کے علاوہ اس کی کوئی اور پیمارشہ نہیں ہے اب میں اس کو بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اس میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے دیکھئے ایک تو یہ کہ ایک شکل یہ میں نے بنایا اس کی کنڈی والی ایک شکل اس کی یہ بنتی ہے ابھی دیکھئے میں اسی طرح سے علیف روا کرتا ہوں اب دوسری شکل اس کی ہوتی ہے یہ یہ جو مدوہ لکر بنتا ہے اس کے ساتھ اب آپ دیکھئے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھینج کے لے کر جا سکتے ہیں یہ 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 بنتا ہے اور جب چھوٹی یہ ڈالا چاہیں چھوٹی تیر ڈالا چاہیں تو بھی اس کا یہ مدوہ لکر مدوہ لکر جو ہے وہ لگ سکتا ہے اچھا اس کے بعد جب یہ کشش جو ہیں آپ اس کے ساتھ جو دیں اب علیف کے ساتھ جب کشش اس کی جوڑتے ہیں تو دیکھئے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کا خیار رکھنا پڑتا ہے ایک کچھ دوست اب آپ اس کو جوڑتے ہوئے کنفیئن میں آ جاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے لائیں گے اس کو پوری یہ جو علیف کی اوپر والی نوک ہے اس کے ساتھ آئے گی اوپر چلی جائے گی یہ نیچے ٹچ کر جائے گی یہاں پہ تو یہ اس کنفیئن سے بچنے کے لئے کچھ دوست اب آپ اس کو ایسے ڈراؤ کرتے ہیں دیکھئے وہ پہلے یہ کش بنا دیتے ہیں اور پھر یہیں سے اس کا یہ علیف بنا دیتے ہیں اور یہ پھر زیادہ ہم آہنگ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے کچھ دوستوں کو اس طرح سے آسانی لگتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے آسانی لگے تو اس طرح سے ڈال لیں یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر اس طرح سے آپ ڈالیں پہلے علیف ڈالیں پہلے آپ علیف ڈالیں تو یہ یاد رکھے گا کہ علیف کی موٹائی جو ہے وہ آپ نے ایک حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ ایک بڑا تین حصہ علیف کی موٹائی ڈالنی ہے اور اسی طرح سے یہ جو آپ اس کے ساتھ کشش ڈوا کریں گے یہ آپ کشش لے کر آتے ہیں تو وہ بھی اس کی موٹائی بھی اتنی ہی ہونی چاہیے تاکہ اب یہ دیکھیں زیادہ ہے یہ کم ہے خوبصورت نہیں لگے گی یہ جب دونوں کی موٹائییں ایک جیسی ہوں گی اب اس کو دیکھیں جیسے اس کو میر کریں یہ ایک حصہ یہ دوسرا حصہ یہ تیسرا حصہ اب اس علیف کو میر کریں یہ ایک حصہ دوسرا حصہ یہ تیسرا حصہ اب یہ خوبصورت لگ رہی ہے یہ خوبصورت لگ رہی ہے یہ موٹی ہو گئی یہ پتلی ہو گئی یہ آپس میں ہم آنگ نہیں رہی اس کا خیار رکھنا ہے اور پھر جو کشش ڈالتے ہیں اس کی اصل شکل دیکھئے گا کیسے ہوتی ہے کہ جب کشش ڈالتے ہیں تو یہ پوری مد کی طرح ہوتی ہے یہ آپ اس کو دیکھیں یہاں سے یہ تاثر دے گی یہاں پہ آکے یہ والا تاثر دے گی اور یہ سینٹر والا حصہ جو ہے وہ تقریباً پوری ایک مد کی طرح چلے گا اور اگر یہ اس میں فرق آتا ہے تو وہ خوبصورتی میں فرق آ جائے گا اس کا خیار رکھنا ہے اب یہ والا چاہ آپ پہلے ڈالیں چاہی الف پہلے ڈالیں لیکن بقائدہ اس کا پورا نشست اس کا پورا آپ لے لیں اندازہ لے لیں کہ جب آپ الف ڈالتے ہیں یہ الف ڈال آپ نے ایک بڑا تین کت کا ایک بڑا تین موٹائی اس کی اب جب اس کی کشش ڈالیں گے تو یہ اندازہ لے لیں کہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں پہ لے کر آنا ہے تو یہ والا اندازہ پھر آپ وہ بھی رکھنا ہے اور اس کی موٹائی کا بھی رکھنا ہے اور کرب کا بھی کیا رکھنا ہے اور پھر یہ تاکہ اس میں یہاں پہ نہ زیادہ کمزوری باریکی جائے جائے اس حصے میں جہاں پہ جائنٹ آتا ہے اور نہ ہی یہ اس طرح سے پتلا حصہ چلنا شروع ہو جائے کہ یہ آپ لے کر آئے اور یہاں سے یہ اس طرح سے یہ اب سارا حصہ پتلا ہو گیا ہے اب یہاں سے افعرض کریں یہ لفت بناتے ہیں تو یہ حصہ بہت پتلا ہو گیا ہے اس کا خیار رکھنا ہے یہ سب سے آئیڈیل ایسے ہے کہ جیسے یہاں پہ بنا ہوا ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے کمزور نہیں ہونا چاہیے ٹوٹنا نہیں چاہیے یہ ہمارا کشولے کاف کے ساتھ آج بے کا سبق تھا اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ کاف کے ساتھ تے لکھنا سیکھیں گے اگر آپ کو بہار نستالک چینل سے فائدہ ہو رہا ہو تو اب بہار نستالک چینل کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ جتنے بھی دوسرے دوست عباب ہیں ان سے مستفید ہو سکیں موسیقی